اور بہت بڑی خبار اس وقت کی دکشن چین ساغر میں بہت بڑی تیاری چل رہی ہے جیپان اور امریکہ وار ایکسرسائز کر رہے ہیں تائیوان کے قریب دونوں دیشوں کا یدھا بیاس چل رہا ہے اور جیپان یو ایس کے ایکسرسائز سے چین میں خوف ہے چین نے اپنی فوج کو ہائی الٹ پر رکھا ہے ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کیسے شی جن پنگ نے دو دن گزارے تھے اپنے سینے بیس پر اور بولا تھا اپنے سینکوں کو کی وار موڈ میں رہو الٹ پر رہو وہ کیوں کہا تھا آپ کے سامنے تصویریں ہیں یہ دیکھئے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جیپان کی نیوی کی تصویریں کیسے ایس چائنہ سی میں جیپان اور امریکہ وار ایکسرسائز کر رہے ہیں سبمرینز ہیں وہاں پر وار شپس ہیں بومبرز پلینز ہیں فائٹر جیٹس ہیں یعنی ہر وہ ہتھیار اور ہر وہ اسلحہ وہاں پر موجود ہے ان دونوں دیشوں کی نیوی کے پاس جو چین کو نیستنا بوت کرنے کی طاقت رکھتا ہے یہ تصویریں اسی کی ہیں جیپان اور معاف کیجئے گا ایس چائنہ سی نہیں ہے یہ ساؤچ چائنہ سی میں کی تیاری چل رہی ہے جیپان اور امریکہ کے جنگی بیڑوں کی وار ایکسرسائز چین میں زبردست خوف ہے اور چین نے اپنی فوج کو ہائیلٹ پر رکھا ہے اور خاص بات معلوم ہے کیا آپ کو چین کے لیے جو سب سے بڑی اس وقت مسئیبت کا سبب ہے وہ ہے تائیوان اور یہ دونوں دیش بلکل تائیوان کے پاس یہ وار ایکسرسائز کر رہے ہیں امریکہ تو کھل کر تائیوان کا سمرتن کر رہا ہے اور جیپان کی نو سینہ کا اس طرح تائیوان کے پاس امریکہ کے ساتھ یہ وار ایکسرسائز کرنا آخر کیا میسج دے رہا ہے یعنی جیپان جیسا پاور فل کنٹری جیپان جیسا ایک اور دیش جو چین کا جانی دشمن ہے وہ بھی تائیوان کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا ہے کیا جیپان اور امریکہ امریکہ تو لگاتار تائیوان کا ساتھ دے رہا ہے کیا جیپان بھی آ رہا ہے یہ بہت بڑی خبر بہت بڑا آپ کے سامنے یہ سبوت آپ دیکھئے چاہے بومبر سو سی پلین سو وار شپ سو سبمرین سو یہ سب اس وقت تائیوان کے بلکل پاس جیپان اور امریکہ کی نوی کے وار ایکسرسائز کر رہے ہیں